موسیقی اسلام علیکم این کے نیوز کے ساتھ میں ہوں راجو برکر نظر ڈالتے ہیں آج کے قبروں پر ایسے چوتھانا لوہاری گیٹ راو نوید جرائم پریشہ اناصر کے خلاف چوبیس گھنٹے ان ایکشن جرائم پریشہ اناصر کی نینے حرام راو نوید آر پی او آفس میں انچارڈ ماسٹر ٹرینرز انچارڈ انویسٹیگیشن کو توالی کترپورٹ ڈیلی گیٹ میں تائنیتی کے دوران بہتر کار کردگی علاقہ کی عوام اور تاجر نے سکھ کا سانس لیا پولس تحفظ مرکز کے تحت خواتین کو حراسہ و پریشان کرنے والے ملزمان کی حوصلہ شکنی مزور خواتین بھی پوشی سے نحال عوامی سماجی تجارتی و کاروباری حلقوں میں ایسے چو راو نوید کی کار کردگی پر خراج تحسین اس سلسلے میں ایسے چو تھانا لوہاری گیٹ ناو نوید نے کہا کہ کمزور طبقات خصوصی افراد مزور لوگوں کی مدد کرنا ہماری اولین ترجیح ہے جرائم پریشہ اناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جارہی ہے تاکہ عوام کے جانو مال کی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے پولیس تحفظ مرکز کے تحت خواتین کو حرصہ و پریشان کرنے میں ملوث ملزمان سے کوئی نرمی نہیں کی جارہی ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیا کل کے منیجنگ ایڈیٹر فرکان بھٹی اور ملک عامر آربی چیف کرائم رپورٹر سے کی گئی ملاقات میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میری اولین ترجیح ہے کہ ملزمان چاہے کوئی کتنے ہی باعثر کیوں نہ ہو انہیں اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے منشیاد فروش محمد دانیال بہنوئی آبد کو قتل کرنے میں ملوث ملزم بلال چوری کی مختلف وارداتوں میں مطلوب ملزم بلو سمیت دیگر جرائے میں ملوث ملزمان کے خلاف کاروائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ متاثرہ لوگوں کی داد رسی ہو سکے ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ پولیس تحفظ مرکز کے تحت خواتین کو حراسہ و پریشان کرنے والے ملزمان کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے یہاں تک کہ سپیشل افراد خواتین اور بچوں کو حراسہ و پریشان کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے اور والدین سے بچڑے بچوں کو بھی ان کے برسہ سے ملانے کے لیے پولیس اپنا فرض ادا کر رہی ہے جس کی زندہ مثال تینہ سالہ زینی مذہور محمد مزیفہ آٹھ سالہ احمد پانچ سالہ اون سمیت دیگر چھ بچوں کو والدین سے ملانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بورکار لا رہے ہیں ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ پولیس سے تعاون کریں تاکہ ان کی داد رسی ہو چوری ڈکیٹی قتل اغوار آزنی منشیات فروشی میں ملوث جرائم پیشہ اناثر کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نبٹتے رہیں گے